بسم اللہ الرحمن الرحیم مان لے سکتے ہیں اور لڑکا جبکہ اب راڑ میں ہے ہمیں اس میں کوئی تھوڑا سا بتایا دوستو اس میں ڈسکشن کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک ٹیکنیکلی پوائنٹ ہے دوستو یہ اس کو انتہائی ڈسکشن اس کی ضروری ہے اور اس طرح کے بیتہاشا کیسیز ہیں جو اس طرح کے ہیں جو لوگ بچارے بچیوں کے لیدگی ہو چکی ہے اور سمان کچھ کیا ہوتا ہے جو لڑکی ہوتے ہیں شادی کر کے ابروڑ چلے جاتے ہیں اور پانچ پہ دس دس سال باہر ہی رہتے ہیں اور ان کا اپس میں کوئی لنک نہیں رہتا اور مجبورن لڑکیوں کو پھر وہ طلاق لے کر اپنے گھر میں آنا پڑتا ہے ان کے ماں پیرنٹس طلاق کروا گئے پھر کیونکہ وہ پانچ پہ دس دس سال بندے ابروڑ میں بیٹھے رہتے ہیں پاکستان آنے کا نام ہی نہیں لیتے تو پھر مجبورن پھر الہدگی ہونی پڑتی یا ویسے اگر کسی ڈسپیوڈ کی وجہ سے لڑکی لڑکے کہ آپس میں الہدگی ہو جاتی ہے تو جو سمان ہوتا ہے وہ سوسر کے اگر قبضے میں ہو تو اس صورت میں عدالت میں جا کر کس طرقے سے اس سے سوسر سے سمان لیا جا سکتا ہے دوستو ایک پریکٹس سے چال رہی ہے کہ یہ جو سمان جہاں جب میان بیوی کے آپس میں چھگڑا ہو جاتا ہے الہدگی ہو جاتی طلاق ہو جاتی ہے خلا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ پریکٹس ہے کہ وہ سمان جہیز کا دعویٰ کرتی ہے عدالت میں کہ یہ جو میرا سمان جہیز مجھے واپس دیا جائے اس میں دیفینڈنٹ وہ اپنے ہزبینڈ کو صاحب کا جو ہزبینڈ ہے اس کو وہ پارٹی مناتی ہے کہ اس سے میرا سمان واپس دلوائے آجائے عدالت میں ریکووری سوٹ فائل کی جاتی ہے ڈاوری آرٹیکالز اور اس میں سمان جہیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے واپسی کا لسٹن لگائی جاتی ہے اس میں دیفینڈنٹ اس لڑکے کو جو جس کے وہ نکاح میں تھی تو وہ اس کو بنایا جاتا ہے لیکن دوستو اس میں سائٹیشن دوزر اٹھارہ کی آ چکی ہے اگر سمان واقعی سوسر کے قبضے میں ہے آپ اپنے ساپ کا شہر کو پارٹی دیفینڈنٹ نمبر ون بنائیں گے اور دیفینڈنٹ نمبر ٹو اپنے سوسر کو بنائیں گے اس لڑکے کے فادر کو بنائیں گے کہ اس میں یہ بتائیں گے کہ یہ جو سمان جہیز ہے یہ اس کے والد کے قبضے میں بھی ہے اور یہ دونوں کے دیفینڈنٹ نمبر ون اور ٹو دونوں کو آپ پارٹی بنائیں گے کیونکہ اس میں سائٹیشن دوزر اٹھارہ سی ایل سی ٹو فور ون یہ جیجمنٹ ہے اس میں کلیر بتایا گیا اگر سمان جہیز مگر میہ بی بی کی الہدگی ہو جاتی ہے تو سمان جہیز کے لیے یہ کنفرم ہے کہ سمان لڑکا فرض کرنے لڑکا اپراڈ میں ہے سمان اس کے سسر کے لڑکے کے والد کے پاس لڑکی کے سسر کے پاس ہے تو پھر آپ لڑکی کے سسر کو بھی پارٹی بنائیں گے جس طریقے سے اگر بچے ہیں سیم اسی طرح اگر بندہ اپراڈ میں رہتا اور اس لڑکے کے بچے کے دادے کو بھی آپ پارٹی بنائیں گے خرچے کے اگر دعویٰ فائل کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ پارٹی بنا سکتے ہیں قانون میں بہت زیادہ ریمڈیز ہیں اور طریقہ کا رہا ہے کچھ اتنے مسہوم میرے بہن بھائی دوست جن کو قانونی رہنمائی کا نہیں پتا قانونی انفرمیشن کا نہیں پتا معلومات کا نہیں پتا یہ چینل ہی ان کے لیے بنا ہے یہ مسہوم لوگوں کے لیے بنا ہے میرے بہن بھائی آپ اگر اس طرح کا کوئی میٹر ہے مسئلہ آپ کے پاس پریشان ہو آپ جس علاقہ میں ہیں وہاں پر اپنے وکیل صاحبان کے پاس جائیں صاحبان کے عفضے میں ہمارے جو سوسر ہیں ان کو بھی پارٹی بنائیں کیس کے اندر ڈیفینڈنٹ بنائیں اور ساتھ وہ لڑکا جو ہے جس نے طلاق دی ہے صاحب کا جو شہر ہے اس کو بھی پارٹی بنائیں اگر سمان جیز کا دعویٰ کر رہے ہیں اسی طرح ایک اور میں اس میں تھوڑی سی بات تو چل پڑی ہے لیکن اس میں اتنا بتا دوں اور اگر لڑکا براڈ میں بیٹھا ہے اور لڑکے کا جو باپ ہے اگر آپ خرچے کا بھی ساتھ دعویٰ کرتے ہیں ساتھ اس کو بھی پارٹی بنا سکتے ہیں یہ دوزر اٹھارہ سی ایل سی ٹو فور ون یہ جیجمنٹ ہے جی عدالتی آلیہ کی ہائی کورٹ کی جیجمنٹ ہے دوستو کہنے کے بے تہاشا اس سنہ کے کیسز ہمارے موشنے کے اندر پینڈنگ پڑے ہیں موسی یہ ہوتا ہے کہ لڑکے باہر بیٹھے ہوتے ہیں پیشے سے سسرال والے کیا ہوتا ہے سمان پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کو وہ لڑکی والوں کا عدل ہو جیجے وہ باہر بیٹھے جو پکڑ لو اس کو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اپنے سسر کو بھی پارٹی بنا سکتے ہیں اگر ساس کے قبضے میں تو ساس کو پارٹی بنا دے اگر آپ کے دیور کے قبضے میں ہے تو اس کو بھی پارٹی بنا سکتے ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کیس کریں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے کہ اس کو ون کریں گے تو ایک میرے بھائی آپ کا یہ سوال تھا تو اس کا جواب کلیر آپ کو پتا آپ اپنے علاقہ میں اس وقت جیسے علاقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سندھ میں ہیں اور آپ وہاں پہ اپنے وکیل صاحب کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ جناب سمان ان کے سسر کے پاس ہے لڑکی کے تو لہٰذا ان کو بھی اس میں پارٹی بنائیں اور اگر کوئی موشری یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوستوں کے انفرمیشن معلومات میں نہیں ہوتا تو وہ ان کو بھی وہ پارٹی بنوائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ خالی اس لڑکی کا سابقہ شوہر کو پارٹی بنا دیں اور بعد میں یہ ہو کہ سمان تو ہے ہی نہیں لڑکا تو ہے ہی باہر تو پھر سمان کیسے اٹھائیں گے وہاں سے اگر اس کے باپ کو پارٹی بنایا ہوگا تو لڑکا اگر باہر ہے تو کوئی نہ کوئی جواز تو پیش کرے گا جواب تو دے گا نا دالت میں وکیل تو اپنا کرے گا نا تو پھر آپ کا جو معاملہ ہے ادھر ہی سورگ ہو جائے گا اس انتظار میں نہ رہے کہ لڑکا کی دس اب لڑکا باہر بیٹھا ہے دس سال پاکستان آئی نا اب روڑی بیٹھا ہوئے یا ساری زندگی نہیں آتا آپ کا سمان کا بیٹا گھر خانہ خراب ہو گیا نا تو لہٰذا آپ بچہ بھی ہے تو بچے کا بھی خرچے میں اس کے بچے کے دادے کو آپ اس میں پارٹی بنا سکتے ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا جہاں رہے سلامت رہے اور پلیس اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ بے تہاشا لوگوں جن کو اس قرنونی رہنمائی کا معلومات کا نہیں پہتا کہ ان کو بھی پتا چلیں اسلام علیکم